بھائی جس ملک میں آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اکثر ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آکر باجہ بجاتا رہتا ہے کہتا ہے یہ لکھا بھی میں نہیں ہے وہ باجہ بجانے والا کہتا ہے یہ شیر بھی میں نہیں لکھے بس خطب ہوگی ہے کہانی تو یہ خطب ہوگی میں اصل بات یہ دیکھیں لوگ بھاگ رہے ہیں کونٹیٹی کی طرف میں کالیٹی بھی رہنا چاہتا ہوں اب آپ انتخاب دیکھئے نا غالب کا غالب سے بڑا خسائی کوئی ہوگا اس کا مطروقہ کلام کتنا پڑا ہوا ہے سب کارٹ کے پھیک دیا اس نے کہا نہیں یہ ہے بس غالب اتنا غالب بھی کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے اتنا وزن بھی کوئی نہیں اٹھا پا رہا ہے میں تو آپ کو بتا بڑا تلاہو والیس آدمی ہوں بہت ہی گمسم رہتا ہوں ہر وقت مصرہ سوچ رہا ہوں لفظ سوچ رہا ہوں کسی اور رویشن میں آئے تو مجھے سمالنے میں میری بیوی نے بڑی مدد کی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جتنا میرا کلام ہے ابتدائی میں تو یہ سگرٹ بہت پیتا تھا تو سگرٹ کے پیکٹس پر لکھ کرکڑ ڈال لیے تھے تو پرزے بہت تھے تو میری بیوی نے آکے میری سب سے پہلی شیائری کا انتخاب جو ڈائری کیا تھا وہ میری بیوی نے کیا تھا ان سارے پرزوں کو اس نے جمع کیا تھا کہ میری وہ غزل تھی دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے احمد فراز نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری یہ غزل کاٹوں گا پھر اس نے غزل لکھی سلسلے توڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تمہارا سلسلے گیا آتے جاتے تو جب اس نے مجھے ٹیلی فون پر یہ بات بتائی تو میں نے کہایا ٹھیک ہے لیکن اتنے بڑے شائر سے میں اتنی بڑی غلطی کی امید نہیں لگتا ہوں اچھا کہ نے وہ کیا ہے میں نے کہا یہ جو ہے سلسلے توڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کے آتا جاتا یہ تل اردو ہے صحیح اردو یہ ہے سلسلے توڑ گئے ہم سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کے آتا جاتے درست پشاندہ ہی ہوئی تو یہ وہ کہنے کے بعد وہ پرسپل ہے پرسپل کرال ہے تو آتا جاتا ہوگا ارہے یار اب تو نور جانے گالی ہے اب تو نور جانے گالی میں میں نے کہا ٹھیک ہوں مگر میں یہ بتا رہا ہوں تو مجھے اس بات کا شک ہے کہ ایک تفراد دلی اور پھر میری وہ حضر بہت مقبول ہوئی لوگوں میں مظفر وارسی نے بھی لکھا تھا اور لوگوں نے بھی لکھا تھا کہ تجھے کیا خبر میرے بے خبر میرے سلسلہ کوئی اور ہے جو مجھے کو مجھ سے بہم کرے وہ بری سپا کوئی اور ہے پھر سلیم توسر نے بھی لکھا اور لوگوں نے لکھا تھا ٹھیک؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت ہے مجھے تو اس بات کا اعداد ہے کہ میں نے جب لکھا تھا کہ دمشق عشق میں دیوار ادر کی حسرت کیا مسافروں کو تو رہنا ہی گردراہ میں ہے تو پروین چھاکر نے دوسرے دن اے غزل کہی اس میں لکھا دمشق حسن تو میں نے کہا بی بی آپ نے غلط لکھا دمشق خید ہے حسن جو ہے دغا ہے کوفہ حسن ہو سکتا ہے دمشق حسن نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے آپ کو سنا دیتے ہیں غزل ہو پھر چاہے بٹے گی نا پہلا سا حال پہلی سی وحشت نہیں رہی شاید کہ تیرے ہجر کی عادت نہیں رہی شہروں میں ایک شہر میرے رجگوں کا شہر شہروں میں ایک شہر میرے رجگوں کا شہر گوچے تو کیا دلوں ہی میں غصت نہیں رہی لوگوں میں میرے لوگ وہ دلداریوں کے لوگ بچھڑے تو دور دور رخابت نہیں رہی شاموں میں ایک شام وہ آوارگی کی شام شاموں میں ایک شام وہ آوارگی کی شام اب نیم و دریجوں کی حسرت نہیں رہی راتوں میں ایک رات میرے گھر کی چاند رات آنگن کو چاندنی کی ضرورت نہیں رہی راہوں میں ایک راہ وہ گھر لوٹنے کی راہ راہوں میں ایک راہ وہ گھر لوٹنے کی راہ ٹھہرے کسی جگہ وہ طبیعت نہیں رہی یادوں میں ایک یاد کوئی دلشکن سے یاد وہ یاد اب کہاں ہے کہ فرصت نہیں رہی ناموں میں ایک نام سوال آشنا کا نام اب دل پہ ایسی کوئی عبارت نہیں رہی خوابوں میں ایک خواب تیری ہم رہی کا خواب خوابوں میں ایک خواب تیری ہم رہی کا خواب اب تجھ کو دیکھنے کی بھی صورت نہیں رہی رنگوں میں ایک رنگ تیری سادگی کا رنگ رنگوں میں ایک رنگ تیری سادگی کا رنگ ایسی ہوا چلی کہ وہ رنگت نہیں رہی باتوں میں ایک بات تیری چاہتوں کی بات باتوں میں ایک بات تیری چاہتوں کی بات اور اب یہ اتفاق کے چاہت نہیں یار یہ میں نے عبدالعلیم کے لیے شیر کہا تھا کہہ کے سنیا تھا یاروں میں ایک یار وہ ایاریوں کا یار یاروں میں ایک یار وہ ایاریوں کا یار ملنا نہیں رہا تو شکایت تھی سنناٹا بولتا ہے صدا متلگا نصیر آواز رہ گئی ہے سماعت نہیں رہی